السلام علیکم آپ جڑ چکے ہیں جذبات 24 کے ساتھ اور میں ہوں اسرار کا زمین پردان منتری بارتیا جن اشدی کیندرہ کے تحت ہر ایک ہسپیٹل کے اندر فیر میڈیکل شاپ اوپن کی جاتی ہے ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اس میڈیکل شاپ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں جب بھی آپ میڈیسنز لیتے ہیں گیوٹ شاپ سے تو آپ کو میکسیمم جو ان کا پرائز دینا پڑتا ہے میکسیمم ریٹیلنگ پرائز سے آپ کو دی جاتی ہے لیکن جب بھی آپ اس سکیم کے تحت ہسپیٹل کے اندر سے جو فیر میڈیکل شاپ ہوتی ہے وہاں سے اگر آپ خریدتے ہیں تو آپ کو کم سے کم دام میں آپ کو میڈیسنز پروائیڈ کی جاتی ہے اسے ہی ڈسٹک پونچ میں بھی ایک فیر میڈیکل شاپ اوپن کی گئی لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی اور کچھ پیسہ ان کا بچنے لگا کیونکہ جب بھی وہ باہر سے میڈیسنز خریدتے تھے تو ان کو میکسیمم جو پرائز ان کا دینا پڑتا تھا لیکن اگر ہسپیٹل کے اندر جو فیر میڈیکل شاپ اوپن کی گئی اس سے ان کا پیسہ بچنے لگا انہیں گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے تین سال سے کا شٹر جو ہے ڈاؤن ہے پچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی فیر میڈیکل شاپ ہے پچھلے تین سال سے اس شاپ کا جو شٹر ہے وہ ڈاؤن بھی ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے لکھا ہوا پردان منتری بارتی جن اشودی کینڈرہ یہاں پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بازار سے کم قیمت میں دوائیاں ملتی ہیں پہ جو ہے اچھی سے اچھی آپ کو میڈیسنز پروائیڈ کی جاتی ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے تین سال سے اس میڈیکل فیر میڈیکل شاپ کا جو شٹر ہے وہ ڈاؤن ہی ہے میں کہنا چاہوں گا کہ ڈسٹر ایڈمیسٹریشن اور ڈیوٹی ایڈمیسٹریشن ٹوٹلی فیل ہیں اس چیز کو لے کر کہ جنہوں نے آج تک اس کو ری اوپن نہیں کروا سکے آئیے چلتے ہیں کچھ لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا اس کو لے کر کیا ویو ہے ہر ہسپیٹل میں ایسی شوک ہوتی ہے یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں کوئی بھی دوائی جو باہر سلانی پڑتی ہے ہسپیٹل سے ہمیں کوئی بھی چیز نہیں ملتی یہاں سے ساری چیز دوائی ہمیں جو باہر سے پچیز کرنی پڑتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہر جگہ ہسپیٹل میں اندر سے ہی دوائی میڈیسن دی جاتی ہے یہاں سے کچھ بھی نہیں اندر سے ملتا ہسپیٹل سے اتنی کریپشن چلتی ہے یہاں پہ ساری کوئی دوائی ہمیں سب سے باہر سلانی پڑتی ہے اس کے بعد یہ شوپ ہے یہ گریبوں کے لئے کھولی گئی تھی اس کو دو سال سے دائی سال سے بند ہے یہ کیوں بند ہے پرشان ہوتے ہیں باہر سے دوائی لاتے ہیں یہ تو کمیشن کی بات ہوگی نا سر پر بار سے کمیشن ہوگی تب ہی تو سب لوگ ملے ہوئے اس میں اگر اس کی حالات تین سال سے ہر ہسپیٹل میں ایسی شوپ ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ بند ہے تین سال سے اس کے بعد یہاں پہ پیشن آتے ہیں میری امی کیونکہ دیکھت ہوگی ہے پیشے اتنے ملے مجھے یہاں پہ اتنے پرابلوں ہوئی کہ ہمیں دوائی نہیں لاپا ہے ہی سے کوئی بھی ہم نے ایک بھی چیز میڈیسن اندر ہسپیٹل سے میں نے ہی بھی لیا ہم ساری بار چلائے تو اس کے بعد میں یہاں پہ یہاں ہی رہے ان کا علاج نہیں چل پیا رہتو کو کچھ پتا ہی نہیں تھا یہاں پہ ہمیں امینجنسی میں رکھا ان کو انجیکشن میں انجیکشن لگا رہے ہیں کچھ رام نہیں ہوا یہاں سے جمعو لے گئے ہمیں ڈیٹھ ہوگی یہ ریکویسٹ ہے ہاتھ جھوڑ کے ہمسے ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کو ایک تو ایک شوپی اپن کری جائے کیونکہ گریب لوگ سارے دور دور سے آتے ہیں ان کو اس کا کچھ رہت ملے اور سار یہ جو ایک کرپچن ہے سار اس کو بند کیا جائے ہماری یہاں پہ ایک بہت ہی مشہور اور اچھی کہاوت ہے سنتری سے لے کے منتری تک جو ہوں سب رشوت خور ہیں وہ یہاں پہ جو رول ہے وہ اسی جگہ پہ اپلائی کیا جاتا ہے خاص طور پہ جسٹک ہسپیٹل پونچ میں یہاں پہ ہماری یہ تین ساڑھے تین سال سے پچھلے تین ساڑھے تین سال سے بھی شوپ جو ہے بند ہے جب یہ اپن ہوئی تو یہاں پہ جو خاص طور پہ جو پیشنٹ یا ان کی فیملی یا ان کے کیر ٹیکرز جو یہاں پہ آتے تھے وہ بہت خوش تھے اس چیز کو لے کے کیونکہ ان کو بلکل فیر پرائز میں اور جنون پرائز میں جو ہے یہاں پہ میڈیسن آویلیبل تھی ان کے لیے لیکن جو آؤٹ سائیڈ اور جو کیمیسٹ شاپس ہیں پرائیویل شاپس ہیں ان کو یہ بات جو ہے کہیں نہ کہیں کھٹک گئی جس کے چلتے انہوں نے کیا ہے آگے بات کی اور اس شاپ کو بند کروا دیا کیونکہ وہ سب لوگ کمیشن پہ چلتے ہیں اندر سے جتنی بھی میڈیسن ان کو دی جاتی ہیں لیکن لانے کے لیے وہ باہر آؤٹ سائیڈر سے لاتے ہیں اور اس میں سے جو ہے ٹوانٹی پرسنٹ کمیشن جو ہے واپس ہسپیٹل کے اندر آتا ہے واپس اس کے ساتھ میں اور چیزیں بتا دوں کہ یہاں پہ جو ایسے ڈاکٹرز ہیں کچھ جو انشاءاللہ بہت جلدی ہی ایکسپوز ہونے والے ہیں انشاءاللہ ہسپیٹل میں ایسا بہت کچھ ہے جو ایکسپوز ہونے والا ہے لیکن فیلحال ہمارا مدہ وہ نہیں ہے ہمارا مدہ یہ شاپ ہے جو فیر پرائیز کو لے کر ہے اس کو ری اوپن کرنے کی بات ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹک ایڈمنسٹریشن اور یوٹی ایڈمنسٹریشن جو ٹوٹلی فیل ہیں یہ انیشیٹیو لینے میں یہ ڈیسیجن لینے میں کہ اس کو ری اوپن کیا جائے یا نہ کیا جائے آخر اس کے بیچ میں یہ پوائنٹ کیوں آتا ہے ان کو اتنا ساڑھے تین سال سے اتنا کیوں سوچنا پڑ رہا ہے کہ اوپن کیا جائے یا نہ کیا جائے میں اسی کے ساتھ میں جو ڈی سی صاحب ہیں ہمارے جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے یہاں پہ بہت اچھا کام کیا ہے خاص طور پہ پنچ کی development کو لے کر اور غریبوں کے حق میں جو چیز بہتر ہے اس کو لے کر انہوں نے بہت کام کیا ہے میں ان سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ اس بیٹر کو جو ہے بہت دھیان سے بھاریکی سے دیکھا جائے اور اس شاپ کو ری اوپن جلد سے جلد کیا جائے تاکہ جو غریب لوگ ہیں جو دور زراج علاقے سے آتے ہیں ان کو کچھ راحت مل سکتے ہیں ایسا ہے کہ جن شودی کے اندر جو پورے اندوستان کے اندر پردان منطری نیرندرد مہدی جی نے کھولے تھے کہ غریب آدمی کو سستی دعائی بھی لے جو بجار میں ایک دعائی کا پتہ ساراروے میں ملتا تھا وہاں بیس روے میں ملتا تھا لوگوں کو سوروے کی بچے دوکتی تھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کے لیے بلائی کے لیے کھولا گیا تھا کیونکہ یہاں پہنچ کے اندر جاں اندوستان کے اندر سن تو وہ دعائی تھی لیکن وہ دعائی اتنی اچھی چاہ رہی تھی وہ شاپ لوگ اس میں جاتے تھے لیکن تب کہ یہاں سوپڑنٹ جو میڈیکل سوپڑنٹ تھے انہوں نے اس کے اوپر ایک تالہ لگا دیا جب پوچھا گیا لوگوں کے دوارہ کہ تالہ کیوں لگا گیا تو انہوں نے کہا مجھے ڈیپٹی کمیشنر کا آڈر ہے کہ اس کو بند کرو جب ہم نے مالک سے بات کی تو مالک یہ کہنے لگا کہ مجھے پرشان کیا جا رہا ہے مجھے یہ کہہ جا رہا ہے جو آپ کی جو پاور ہے یہ سوپڑنٹ کے نام گروہ جبکہ اس گورنمنٹ نے اس کو الارٹ کی ہے شاپ اس کے نام پر پاور سب کاغج اس کا بنا کر دی اس نے پیسے خرچ کر کے دکان کھولی تو اس کو بند کرنے کی کوئی جوازیت نہیں تھی لیکن آئے تین سال ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کی نلائکی کی وجہ سے اس ایڈمیسٹریشن کی نلائکی کی وجہ سے دکان آئے تک بند ہے اور لوگ سفر کر رہے ہیں اور میں سمجھ داؤں کہ یہاں کمیشن کے چکر میں اس کو بند کیا گیا ہے مجھے جو لگتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں سستی دعائی بکے کی تو جو باروالی مہنگی میڈیسن ہے وہ نہیں بکے کی اس لیے جتنے لوگ ہیں وہ سب آفاسون ملے ہوئے ہیں اور اس میں پرشان کو رہا ہے گریب زندہ پرشان ہو رہا ہے اور گریب زندہ کو پرشان کرنے کے لیے اس کو بند کیا گیا ہے میں آپ کے مہدیم سے یہاں کے ڈیپٹی کمیشنر بہت اچھے ہیں میں ان سے انرود کروں گا پہلی فرصت میں دونوں پارٹیوں کو بٹھا کر جو مالک ہیں ان کو بھی اور میڈیکل سپرینٹ کو بٹھا کر اگر وہ تعلید لگا ہے تو اس کو بھلا کر اس کو فورد اور پر کھولا جائے اور لوگوں کو رلیف دی جائے یہ دو پارٹیوں کا مسئلہ ہے اس میں لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لوگوں کو لینا دینا اس میں ہی ہے کہ لوگوں کو سستی دوائی ملے گی لوگوں کو بیٹر علاج ملے گا لیکن اس کو بٹھا کر اس کو حل کیا جائے میں ایلی جی صاحب سے بھی کہوں گا کہ جاندی شہدی کے اندر کے اوپر یہاں کے اندر ہماری کے اندر کی سرکار اتنا جور دیتی ہے اس کو فورد اور پر کھلوا جائے اور اس کے بریکس اور بھی جگہ منڈی کے اندر سنگوڑ کے اندر مینڈر کے اندر جہاں جہاں لوگوں کی پاپلے شہد وہاں بھی کھول جائے اور لوگوں کو علی ملے اس کے اوپر اور تاکہ لوگوں کو روجگار بھی ملے گا اور لوگوں کو سستی دوائی بھی ملے گی اس کے لیے جو یہاں پر کمیشن کا چکر ہے اس کو بند کر کے اس کو فورد اور پر کھلائے جائے تاکہ یہ لوگوں کو علی مل سکتا جنگ کا ایڈمسٹریشن سے بھی اپیل ہے اور indsٹریشن سے بھی اپیل ہے کہ اس کو جلد سے جلد